اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں خیق ہوں اللہ کب سے سے آپ بھی خیق ہوں گے رمضان بھی اچھا جا رہا ہوگا اچھا ہی جا رہا ہے بس یہ بارشیں ختم ہو جائیں تو وہ اور اچھا لگے گا تو چلو چھیک ہے آج میں رسٹا بنا رہی ہوں میرے بچوں کی فربائش پہ کیونکہ وہ کھانا کھا کھا کہ وہ ہی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کچھ ہلکا ہو ہی ہو اور ٹیسٹی بھی ہو تو میں ایک پیسٹا پڑاتی ہوں جو ہماری دیسی سٹائل میں پیسٹا ہے وہ میں آئے میں آپ کو انگریڈیز بتاتی ہوں یہ ایک بڑا لارچ چکن ہے تقریباً نیلی ٹو کیجی ہوگا تو اس کے ساتھ یہ لسن ادھرک ہے دو تیبل سپون گارلک جنجر یہ دو بڑے پیاز ہیں اور اس کے ساتھ یہ سیمن ہنڈر گرام پیسٹا ہے یہ سویا سوس ہے یہ چماتو پیسٹ ہے چماتو پیوری پیسٹ جو بھی کہہ لیں اس کے ساتھ یہ ون ٹی سپون میچے ہے ریڈ چلی ون ٹیبل سپونی گرم سالر تھری ٹی سپون سوڈ ون ٹیبل سپون زیرہ ڈھری ٹی سپون ڈھنیا اس کے ساتھ یہ دو ڈھائچیاں پڑھنی ہیں اور ڈھو تھری پیسیز ڈھائچینی کے ہیں اور یہ ساتھ میں تھوڑا سا کھڑا مسالہ ہے جو چکن فرائی کرنے سے پہلے میں ڈالتی ہوں یہ ایوری کری کوئی بھی میں براتی ہوں یہ میں یہ ڈالتی ہوں یہ اوئل ہے تو یہ سپائسز اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ اس میں پیسٹا بھی اس کے اندر ہی جائے گا جب چکن بن جائے گا تو پیسٹا اس کے اندر پکے گا تو اس لیے وہ سوک کر لے گا تو نائس آنڈ ایزی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے اور لائٹ بھی ہے تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں اوکی جی یہ دیکھیں اس میں میں اور ڈالنے لگی ہوں اسے قریبن ہاں کے کپ اوئل ہے اور اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا کردک ہوتا ہے تو میں اس کو اس میں میں چکن ڈال دیتی ہوں اوکی جی یہ دیکھیں یہ دو بڑھے کیا میں اس میں ڈال لوں بڑھے 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 ہونا کردی پھر گورڈن بڑھے ہوگئے ہیں اب میں یہ سارا لسل ندرک اس میں ڈال دوں گی اور لسل ندرک کے ساتھ ہی چکن بھی ڈال دوں گی بڑھے چیز بھول یہ چیز چیز بھول بتانی تھوڑی سی مکس ویجیٹیبل ایک کپ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں آپ کے اوپر اڈے ڈالنی ڈالنی ڈالنے تو اچھا لگتا ہے اچھا یہ دیکھیں چکن نے تھوڑا سکیل کر لیا ہے اب میں اس میں ساری سپاسس ڈالوں گی یہ میں کھلا بھول بھول سپاسس میں ڈال میں بڑھ ڈال بھول دیکھیں اس میں دونوں تیزیں بس جائیں گی تو مجھے بڑا سا دیس کا بھائی سے دانا پڑنا تھا یہ دیکھتے ہیں ساتھ میں مسالے ڈال دی ہیں اس کے ساتھ میں یہ کماتر جو میں رکھتی ہوں جو جنا کچھ نکال لیتی ہوں اچھا اس کے ساتھ میں جو چوار پانچ منتی میں آڑو دونوں گی یہ تھوڑا سا دم میں بھی جائے گا تو اس کے بعد میں باقی چیزیں ڈالوں گی پیستہ بھی سبزیاں میں یہ تھوڑا سا پک لیں یہ اپنے جوسیز میں اور یہ کماٹو جو ڈالنے ہیں میں نے اس میں یہ پکے گا ایسا ایسا تو بس آپ پوچھ رہی تھی مجھ سے کہ شوپی کرنے گئی دنیا دو کے رکھا ہے کماٹر ابھی ان کو پکانا ہے اتنی مہنگائی ہوگی ہے اتنی مہنگائی ہوگی ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیسا فیل کرتے ہیں سب کچھ بہت مہنگا ہوگیا اور اوپر سے رمضان ہے ہم لوگ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کام ہے لیکن دیو دکھتا ہے پاکستان والوں کو بہت بورے حالات ہیں اور مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے اللہ رحم کرے بس سب دعا کریں ان کے لیے رمضان میں ہم تو کرتے ہیں آپ سب کی کرتے ہی ہوں گے جب ان کو دیکھیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے بس اللہ رحم کرے اچھا جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ چکن بھون گیا ہے اچھی طرح سے اس کا مسالہ بھون گیا ہے اور ابھی میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی پھر تھوڑی دیر میں میں سبزیاں اور پیسٹا ڈال لوں گی اور انٹ پہ سویا سوز ڈال لوں گی ابھی یہ دیکھیں گن گیا میں اس میں پانی ڈال لوں گی دو کپ پانی میں نے پہلے ڈال لوں گی تقریبا دو کپ اور ڈال لیں اور یہ ایک کپ سبزیاں اور یہ تقریبا 700 گرام پہ سکر یہ بھی کیا ہے اس میں اور یہ اسی میں پکے گا اور یہ جو سارا ٹیسٹرز کسالن کا یہ سوک کر لیں گے آپ کو پتہ ہی ہوگا ظاہر ہے تو یہ تھوڑا سا اس لئے دیسی ٹچ کے ساتھ یہ پیسٹا بناتے ہیں ہم یہ دیکھیں ماشاء اللہ اچھا لگ رہا ہے ایسے بھی اگر آپ تھوڑا سا اس کا پانی تھوڑا ایسے ہی شوڑے کی ٹائپ پہ بھی چھوڑنا ہو تو وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں ایسے بھی میں سم ٹائم کر لیتی ہوں سم ٹائم پانی خوشک بھی کر لیتی ہوں آپ لوگوں کو ملتی ہے جیسے آپ کو پسند ہے لیکن یہ ابھی درائی ہوگا تھوڑا سا میں ابھی پانچ مندر میں میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ ایسے ہو جائے گا تھوڑا سا اس میں پنجابی چجرہ دینی را سمیشہ اور اس میں دو تین ٹیبل سپون ڈال دوگی میں سویا سوس اینڈ پہ آکے بس اس کو ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں اس ٹائپ پہ آکے آپ نے آرگ بند کر دینی ہے جو میں نے بھی کر دیا ابھی میں اس کو ڈیش آٹ کرتی ہوں تو پھر میں دیکھیں یہ ماشاءاللہ جیسے نورول دوسرے ڈیفرن ڈیفرن پیسٹا بناتے ہیں اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے میرے بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے تو شہر آپ کو بھی اچھا لگے گا بنائیے گا اچھا جی یہ دیکھیں ریڈی ڈیش آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں اور رمضان میں ہلکا جیسے کہ ابھی میرے گھر میں بسموں سے فرائی ہوں گے فروٹ چاٹ اور یہ کھایا جائے گا میرے حضبان کے لئے دو روٹیاں بھی بنیں گی وہ روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اس لئے ان کے لئے دار بنی ہوئی ہے دو روٹیاں بنیں گی باقی سب یہ کھائیں گی یہ دیکھیں کونز لوگ ہے یہ ڈالیں چیز ڈالیں یہ سالد ڈالیں اور اگر کوئی سوسز کسی نے ڈالنے ہے تو ڈالیں لیکن ایسے یہ فل میل ہے چکن بھی ہے سب کچھ ہے اس میں تو بنائیں اچھا لگے گا انشاءاللہ آپ کو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ سبسکرائب کریں شیئر کریں لائف کریں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ